کانسٹیبل شاہد زہیب کی آخر اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ذہنی مریض ہے جسے اسپتال یا پاغل خانے منتقل کیا گیا ہے؟ آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر انام وحید نے کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا کیا پولس کے عالی افسران اس بارے میں بھی عوام کو کچھ بتائیں گے کہ عمومی طور پر پولس افسران یا ملازمین کا پبلک کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ کسی ذہنی آرزے کی وجہ سے اتنا برا ہوتا ہے یا ان کو پبلک ڈیلنگ نہیں سکھائے گئے محکمہ ان تمام افسران اور ملازمین کی بنیادی ٹریننگ کب کرے گا جنہیں عام شہریوں سے مخاطب کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا پنجاب پولس کے دو سو ملازمین کا چیک اپ کیا گیا ہے ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اور آخری مراحل تک پہنچ رہا ہے پولس ملازمین کی ایک بڑی تعداد منٹل ہیلتھ چیک اپ اور سائیکلوجیکل سکریننگ سے خوف زیادہ دکھائی دیتی ہے انہیں ڈر ہے کہ اگر ان کا ذہنی مرض دنیا کے سامنے آ گیا یا ان کے عالی افسران کو اس بارے میں پتا چل گیا تو کہیں وہ اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے آج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے کون سا آئین اور کون سے آئین کے شک کسی بھی شخص کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ مائیک اور کیمرہ اٹھائے اور کسی کی بھی پرائیویسی کو انویڈ کرے نام نہاد یوٹیوبرز نے اس ملک میں تواہی مچا رکھی کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے اور لوگوں کی عزتیں پامال کرتا پھرے کس بنیاد پر اور کس قانون اور قائدے کے تحت یہ لوگ کیمرہ اور مائیک اٹھا کر لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپیٹل وی لاؤگز اور میں وہ رخشان میر ناظرین سوشل میڈیا پر ایک یوٹیوبر اور پولس کونسٹیبل کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے جب یوٹیوبر اس پولس کونسٹیبل کو روک کر اس سے سوال پوچھتا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کے بجائے شاہد زہیب نامی یہ پولس کونسٹیبل اس کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے اور اس یوٹیوبر اور اس کے ساتھی پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے جب یوٹیوبر کی جانب سے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو کا نام لیا گیا تو اس پولس کونسٹیبل کی جانب سے اپنے ہی آلہ پولس افسران کو گالیاں بھی نکال لی گئیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا جو پولس کونسٹیبل شاہد زہیب پر اٹھائے جا رہے ہیں اور جو بیان آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے ویڈیو میں دیا ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولس سمیت وہ تمام محکمے جن کے ملازمین آؤٹڈور ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور خواہ موسم کچھ بھی ہو سخت سردی ہو برسات کا موسم ہو یا شدید گرمی ہو یہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں قدرتی طور پر ان کے روئیے میں کسی نہ کسی حد تک تلخی تو دیکھنے میں ملتی ہے لیکن یہ جو معاملہ ہوا اس وائرل ویڈیو میں یہ تو انتہائی خوفناک معاملہ ہے اگر کیمرے کے سامنے پولس کونسٹیبل یہ روئیہ اختیار کر سکتا ہے یوٹیوبر کے ساتھ تو پھر عام شہری کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے اس سوال کا جواب تو کوئی بھی دیکھنے والا شہری بھی دے سکتا ہے اب آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور اس کا نفسیاتی معاینہ کروایا گیا ہے اور اس کو علاج معالجی کی غرض سے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا ہے اب یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں چاہیے اور بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی منٹل علنس سے ال رہی ہے یا وہ کسی بھی نفسیاتی مرض کا شکار ہے یا نفسیاتی دباؤں میں رہنے کی وجہ سے اس کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے تو اس کو مارجن آف ایرر دیا جائے لیکن جو منٹل ہیلتھ چیک اپس ہیں اور سیکلوجیکل پروفائلنگ ہے اسے کرواتے ہوئے پولس ملازمین کی اکثریت خوف زدہ دکھائی دیتی ہے ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی نفسیاتی مرض کھل کر سامنے آ جائے گا یا اللہ افسران کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے گی تو وہ اپنی نوکری سے فارغ ہو جائیں گے اور نوکری محفوظ رکھنے کے لیے وہ ان ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے اور سیکلوجیکل پروفائلنگ سے اور ان تمام میڈیکل ہیلتھ چیک اپ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اب اس حوالے سے تو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے آج جو بیان دیا ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو نوکری سے فارغ نہیں کیا جائے گا ان کو جو اپنی نوکری پر قائم رکھا جائے گا اور ان کا علاج موالجہ بھی ہوگا لیکن میں یہ سوال یہاں پر اس وی لاغ میں اٹھانا چاہتا ہوں ایک سوال تو یوٹیوبر کے لیے بھی ہے جو آگے جا کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن چونکہ پولس کے عالی افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے ہم نفسیاتی مسئلے کو سمجھتے ہیں یقینی طور پر علاج ہونا چاہیے مارزن آف ایرر بھی ملازمین کو دینا چاہیے لیکن پولس افسران اور ملازمین کے عمومی رویے کے بارے میں اعلیٰ افسران کی کیا رائے ہیں عام شہریوں کے ساتھ جو لہجہ ملازمین اور افسران کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے اور تھانے میں جاتے ہوئے ایک عام پاکستانی جو خوف زدہ دکھائی دیتا ہے اور جب کوئی پولس والا کسی عام شہری کو تفتیش کے لیے روکتا ہے یا آئیڈنٹیفیکیشن چیک کرنے کے لیے روکتا ہے تو اس کا کیا لہجہ ہوتا ہے اور عام شہری پولس افسران اور ان ملازمین سے جو خوف زدہ ہوتے ہیں اس پر عالیٰ افسران کا کیا خیال ہے اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا مارجن آف ایرر ہم نے دیا ہے دینا چاہیے لیکن بنیادی طور پر پولس ملازمین اور پولس افسران کے جو درمیانے درجے کے افسران ہیں جو رینکرز ہیں یقینی طور پر ان میں تربیت کا فقدان ہے اور ان کا جو بنیادی رویہ ہے جو ایٹیچوڈ ہے ان کا عام شہریوں کے ساتھ شریف شہریوں کے ساتھ اس کو درست کرنے کے لیے جو اقدامات عالی سطح کے افسران کی جانب سے اٹھائی جانے چاہیے ان پر بھی بات ہونی چاہیے کہ جتنے ایس ایچوز لہور پاکستان میں موجود ہیں تمام شہروں میں جتنے سب انسپیکٹرز موجود ہیں ایس آئیز موجود ہیں وہ کس لہجے میں عام شہریوں سے بات کرتے ہیں جن کی حفاظت کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس پر بھی ڈیبیٹ ہو رہی چاہیے دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ یوٹیوبر کی جانب سے جو کیا گیا وہ صحیح کے غلط ناظرین یوٹیوبرز نے پاکستان میں جو کلچر اپنا رکھا ہے میں بنیادی طور پر اس کے خلاف ہوں اور پاکستان کا کوئی آئین آرٹیکل انیس ہو انیس اے ہو یا کوئی بھی آئین کی کتاب ہو وہ کسی کو یہ رائٹ نہیں دیتی کہ بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی مرضی کے ایک کیمرہ یا پھر موبائل فون کا کیمرہ اور مائک لے کر کسی کے اوپر بھی چڑھائی کر دی جائے اور جو مرضی اس کو روک کر اسے سوالات کیے جائیں کسی کی دکان کے اندر گھس کر اس کی ویڈیوز بنائی جائیں یا کسی کے کاروبار پر جا کر یہ خود ساختہ چھاپے مارے جائیں یہ تمام در طریقہ تو انتہائی قابل مضمت ہے کسی نے یوٹیوبر کو یہ حق نہیں دیا یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کے پاس کیمرہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو وہ انویڈ کرے اور اس کی پرائیویسی کو انویڈ کرتے ہوئے وہ جو ہے اس کی عزت پامال کرے یا اس کو دنیا کے سامنے سو کالڈ اس کو بے نقاب کرے یا دنیا کو دکھائے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے گاڑی میں لوگ جا رہے ہیں کیمرہ اس کے اوپر کوئی بچارہ بائک پر جا رہا ہے کیمرہ مائک اس کے اوپر بغیر اجازت کے کسی پر کیمرہ چلانا یہ کون سا آئین ہے جو اجازت دیتا ہے یہ آپ کومنٹ سیشن میں لکھ کر بتائیں اگر آپ کو بتا ہے مجھے تو آج تک کوئی نہیں حال بتا اگر پروپر اجازت کے بعد یا اگر کوئی انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹیو پروگرام بھی ہو رہا ہے یا اگر کوئی انویسٹیگیٹیو سٹوری ہے تو اس کو کنڈکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ ڈاکیمنٹس کی بنا پر شواہد کی بنا پر اگر کسی سکینڈل کو ایکسپوز کرتے ہیں یا کسی کالے دھندے کو اگر آپ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروپر طریقہ کار ہوتا ہے خیر میں یہ اس وی لاغ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بیچارے کونسٹیبل کی جان چھوڑ دی جائے اس پر آپ نے جتنے تانے کسنے تھے یا آپ نے اس کو جتنا تضحیق آمیز طریقے سے سوشل میڈیا پر ڈیل کرنا تھا میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس شخص کو واقعی ذہنی منٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو اس کا محکمہ کر رہا ہے اور یقینی طور پر جتنے بھی باقی ملازمین جو کہ اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں ان کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے اور ان کو بھی ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان افسران اور ان ملازمین جن کا رویہ اور جن کو پبلک ڈیلنگ نہیں آتی جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عوام سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان کی بھی پروپر ٹریننگ ہونی چاہیے کومنٹ سیکشن میں کیمترائی سے ضرور آگاہ کریں رکشان میرکودے کیپیٹل وی لوگ سے جا دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ